لانگ لاسٹنگ برائیڈل وارٹر پروف بیس بنانے کے لیے اب آپ کو لمبے چوڑے جھنچٹوں میں نہیں پڑنا صرف دو سٹیپ میں آپ لانگ لاسٹنگ وارٹر پروف سویٹ پروف بیس بنا سکتی ہیں وہ بھی گھر پہ رہتے ہوئے کیونکہ آج آپ کی بہن آپ کے لیے دو ایسے پروڈکٹ لے کر آئی ہیں جس سے بیس بنانا اب ہوا بہت ہی زیادہ آسان میری وہ بہنیں جنہیں بیس بنانا بلکل بھی نہیں آتا بیوٹیشن کا انہیں علف بے نہیں آتا تو وہ بھی اس بیس کے ساتھ جو ہے نا گھر پہ ہی رہتے ہوئے آسانی سے فوٹر پروف بیس بنا لیں گی اس کی میں گارنٹی لیتی ہوں سو بیس بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی سکین کو اچھے سے ہائیڈریٹ کرنا ہے موسم چاہے جو بھی ہو آپ اپنی سکین کو ہائیڈریٹ لازمان کیا کریں سو اس کے بعد جو میں بیس یوز کر رہی ہوں نا آج جو کہ بہت ہی زیادہ افورڈی بھل ہے اور اتنی کوئی کمال کی یہ بیس ہے نا سوچ ہے آپ کی میں نے لیا جی موسفیرا کاسمیٹس کی یہ بیس جس کی سکین ٹون میں میں نے یہ لیا ہے کیونکہ میرا کلر تھوڑا سا ڈارک ہے تو میں نے یہ سکین ٹون میں لیا ہے اور یہ بیس جو ہے میں اپنی فنگر کی مدد سے ہی اپنے پورے فیس پر اپلائے کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے نہ ہی کوئی کنسیلر لگایا ہے نہ ہی کوئی کلر کریکٹر لگایا ہے میں نے ڈارک یہی بیس اپنے فیس پر لگائی ہے ٹھیک ہے لگانے کے بعد جو ہے نا آپ نے کوئی پف لے لینا ہے یا کلے لینا ہے کوئی بیوٹی بلینڈر اور یہاں پہ میں نے بیوٹی بلینڈر کو ویٹ کر کے نا اس کا سارا پانی نچوڑ لیا تھا تو اس کی مدد سے جو ہے نا میں اسے بلینڈ کر رہی ہوں اور آپ کے سامنے جو ہے یہ بیس اتنی آسانی سے بلینڈ ہو جاتی ہے نا سوچے آپ یہ بیس فل کوریج دیتی ہے ڈار سپورٹ کو پگمنٹیشن کو ہائیڈ کرتی ہے اور ہیوی پن بلکل بھی نہیں دیتی ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے اپنے فیس پر کچھ ایسا تھوپا ہوا ہے تو اب اس بیس کو واتر پروف بنانے کے لیے میں اپنے فیس پر اپلائے کروں گی منرل بیس اور منرل بیس بھی میں انہی کی ہی یوز کر رہی ہوں منرل بیس پنانے کے لیے آپ کو لمبے چوڑے سٹیپ فولو نہیں کرنے صرف آپ نے ایک سٹیپ فولو کرنا ہے آپ نے لینی ہے موسفیرا کاسمیٹس کی منرل بیس اور یہ بھی میں نے نیچرل کلر میں ہی لیا ہے اور یہ بیس بھی بہت ہی زیادہ کمال کی ہے میں نے آدھا چمچ ان کا منرل بیس لیا اب میں اس میں ایڈ کروں گی روز وارٹر آپ اس میں روز وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو سیمپل وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اس کے بعد میں نے ایک بڑا فلیٹ برش لے کے نا اسے مکس کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو مکسنگ ہے نا صرف بیس سیکنڈ میں ہو گئی تھی جب ہم پولر میں جاتے ہیں تو پولر کی بیوٹیشن بیس بنانے میں کتنا کوئی گھنٹا ضائع کر دیتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لمبے چوڑے جو ہے نا ان کے سٹیپ ہوتے ہیں لیکن آج آپ کو ایسا نہیں کرنا میں نے برش پہ تھوڑا تھوڑا سا بیس لیا اور اپنے فیس پہ لگایا میں نے اس کی کونسٹنسی نہ ہی زیادہ ٹھیک رکھی ہے اور نہ ہی زیادہ تین رکھی ہے تو میں نے اس پورے بیس کو جو ہے نا ایسے اپنے فیس پہ لگایا جیسے ہم کسی دیوار پہ پینٹ کرتے ہیں سیم وہی طریقہ بلکل بھی کوئی مشکل مجھے نہیں ہوئی اور اگر آپ کو بھی بیس بنانا نہیں آتا تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ بھی مسفیرہ کاسمیٹس کے یہ دو بیس لازمان بائے کریں کیونکہ بیس بنانا اس سے بہت ہی زیادہ ایزی اور بہت ہی سمپل ہے اور میں نے وہی بیوٹی بلینڈر لیا جو میں نے پہلے استعمال کیا تھا تو جیسے جیسے میں یہ ٹیپ ٹیپ کرتے جاؤں گی یہ بیس میرے فیس کے ساتھ ایسے میچ ہو رہی ہے اور ایسے سیٹ ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے مطلب جتنی میرے فیس کو ضرور آتا ہے اتنی بیس میرے فیس پہ لہے گی اور جو جتنی بھی ایکسٹرا بیس ہوگی وہ یہ بیوٹی بلینڈر ساری اپنے اندر اوبزرور کر لے گا اور آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ کے مطلب کتنی فلولیس اور کتنی اچھی میری بیس یہ بن چکی ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اب ہم اس بیس کے اوپے نہ کوئی کمپیکٹ پاورڈر لگائیں گے نہ لوز پاورڈر لگائیں گے اور نہ ہی کوئی سیٹنگ سپری لگائیں گے ڈائریک اب ہم نے اس پہ میک اپ کرنا ہے تو تھوڑا بہت میک اپ کر کے پھر ہم اس بیس کو چیک کریں گے کہ یہ ہماری جو بیس ہے وہ فوٹر پروف ہے بھی کے نہیں ہے اور میں نے نیوڈ میک اپ آج کیا اور اس میک اپ لک کی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اب آپ نے لینا ہے سیمپل وارٹر یا روز وارٹر اس کے بعد میں نے لیا ٹیشو پیپر اور ٹیشو پیپر میں نے اپنے فیس پر رکھا تو آپ دے سکتے ہیں کہ جتنا بھی روز وارٹر تھا وہ سارا ٹیشو پر آ گیا لیکن بیس جو ہے وہ میری ٹس سے ماس بھی نہیں ہوئی اپنی جگہ سے بلکل بھی نہیں ہیلی تو ان کی جو بیس ہے نا ہنڈرڈ پرسنٹ وارٹر پروف ہے سویٹ پروف ہے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ان کی بیس کو آرڈر کریں اور آج کی بزید انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ